بسم اللہ الرحمن الرحیم بانا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ خوبی پہنچتی رہے تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا ٹاپک ڈا اینگلو سیکشن اور اول ڈیگلیش پیریٹ تو ٹریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اندہ حصی افلنگ انگلیش لٹریچر جو ڈیفرنٹ ایجز اراز تھی ان کو سٹیپ وائز ان کی ڈیوریشن کو ہم نے ڈسکس کیا تو ان میں جو فرسٹ ایج ہے جو فرسٹ ایرہ ہے اس کا نام ہے دا اینگلو سیکشن اور اول ڈنگلیش پیریٹ تو اس لیکچر میں ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو فرسٹ افل ہم اس کا ہسٹوریکل بیک گرونڈ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ایج سٹارٹ کان سے ہوتی ہے یہ سکس سیونٹی ایڈی میں سٹارٹ ہوتی ہے اور الیون ہنڈرڈ تک جاری رہتی ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گرونڈ کچھ یو ہے کہ انگلینڈ is also called breton in the past کے ماضی میں انگلینڈ بریٹن کے نام سے جانا جاتا تھا تو وہاں پر صرف ایک قوم آباد تھی جس کا نام تھا کیلرس فرسٹ افال the کیلرس were lives in the breton 10 رومنز came in 43 to 410 AD تو اس کے بعد وہاں پر روم سے کچھ رومنز آتے ہیں جو 43 میں آتے ہیں اور 410 AD تک جاری رہتے ہیں with their language اور ان کے ساتھ جو ان کی زبان تھی اس کا نام کرسچینٹی تھا وہ بھی ظہر ہے جب وہ خود آتے ہیں تو اپنی زبان بھی ساتھ لے کر آتے ہیں their king name was ہانریس ان کے بادسہ کا نام کیا تھا ہانریس تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے the pigs ایک جنگلی بشیندے تھے وہ کیا کرتے ہیں وہ رومن اور کیلرس پر حملہ شروع کر دیتے ہیں the king ہانریس made a wall to escape from pigs تو جو ان کا king تھا رومنز کا جس کا نام ہانریس تھا وہ ان سے بچنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کرواتا ایک وال تعمیر کرواتا ہے جس کا نام ہے ہینڈرینز وال ہینڈرینز وال یہ ایک important mcqs بھی ہے یہ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ہینڈرینز وال کو کس نے تعمیر کروایا اور یا پھر یہ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہانریس کینگ نے جو وال تعمیر کروائی تھی اس کا نام کیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد رومنز فور ٹین ایڈی میں واپس سے لے جاتے ہیں اور بریٹن میں صرف کیلٹس باقی رہ جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بریٹن میں صرف ایک قوم رہ جاتی ہے جس کا نام کیلٹس ہے جب پکٹس یعنی جو وہ جانگلی لوگ تھے ان کو پتہ چلتا ہے کہ انگلینڈ میں صرف ایک قوم رہ رہی ہے وہ کیا کرتے ہیں ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت کیلٹس قریب کے جو قریب کنٹری تھی وہاں سے تین قوموں کو بلاتا ہے تاکہ ہم ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کر سکیں تو وہ تیری ٹرائبز کیا تھی دیس ٹرائبز واز انگلو سیکسن اور جیوٹس تھا ایک کا نام انگلو تھا دوسری کا نام سیکسن تھا اور تیسری کا نام جیوٹس تھا اور یہاں پر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ انگلو سیکسن کس طرح وجود میں آتے ہیں اس کے بعد آفٹر ڈیفیٹنگ دا پکٹس دیس ٹرائبز سٹارٹ لیفڈ ان دا انگلینڈ تو کیا ہوتا ہے جب یہ تینے ٹرائبز آپس میں مل کر ان پکٹس کا سامنا کرتے ہیں تو پکٹس واپس سلی جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ جو تیری ٹرائبز ہوتی ہیں انگلو سیکسن اور جیوٹس یہ وہاں پر آ کر آباد ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ان کی زبان تھی وہ کیا تھی اولڈ انگلیش تھی یہ بھی کوئیسٹن اپورٹنٹ ہے کہ انگلو سیکسن کی لینگویج کا کیا نام تھا تو ان کی لینگویج کا نام تھا اولڈ انگلیش تو اس وقت وہاں پر جو کینگڈم تھی اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نورتھومریہ مرسیہ ایسٹ انگلیہ ویسکس اور کینٹ اس کے بعد آتا ہے پوئیمز آف انگلو سیکسن کہ انگلو سیکسن کی پوئیمز کے کیا نام ہیں اور وہ کون کون سی ہیں تو جو فرسٹ پوئیم ہے انگلو سیکسن کی وہ ہے وڈ سیت ٹکویمز One of the earliest surviving انگلو سیکسن کی پوئیم it is an آٹو بیوگرافی آف سکوپ it tells about the جرمانک world which follows the form of thulaaz which is an initial poetic form of جرمانک اس کے بعد second پوئیم آف انگلو سیکسن ہے وہ ہے بیوولف بیوولف an اپک پوئیم that has survived far more than a 1000th year is considered to one of the finest piece of literature longest and most important poem of anglo-saxon poetry it appears in novel codex and comprises of 3182 lines the epic poem is divided into two parts where the first part deals with the triumph of Beowulf and the second deals with and the second deals with the death of Beowulf. Beowulf is a renowned warrior who is summoned by Roger King of Denmark he asked Beowulf to fight a a monster named Grendel. Beowulf slays Grendel and also kills its mother the second part is described when Beowulf is old and has become the king of gates third poem of anglo-saxon is there a poem of 42 lines tells about the complaint of of mistral who has been supplanted by revival from his services. The fourth poem is Wilder. Wilder tells how Wilder of Aquitaine withstood a host of foes in the passes of Wask. The last poem is the fight at Finesburg. The splendid fragment called the fight at Finesburg which deals with the same favorite theme of battle against fearful odds. After that anglo-saxon poets. The first poem is Cadman. Cadman belonged to the 7th century. He is regarded as father of old English poetry for his first one. who used holy scripts in oral words from and his works is the oldest to survive as well. Since he was not an educated person, he could not write his own words. It was especially St. Wood who wrote his words. Cadman sang in serious the whole story of the fate of man from the creation and the fall to the redemption and the last judgment and within this large framework the scripture history. The fourth poem is St. Wolf. St. Wolf is 770 BC to 840 BC. St. Wolf is an old English poet from significant body of work has survived. St. Wolf represents a traditional point from oral to literature culture in Europe. The third poem is Alfred the Great. He was a king who converted the Latin language into old English. King Alfred the Great is the youngest son of King Aethi Wolf. He exulted at reading when he was 12 and also learnt Latin at the age of 35. The sixth poem was born in 1845. And after this poem is the longitudinal point from the 39th century on African and English poet and French poet. In the French poet the first poem was the last poem of young poets and French poet. He chose to write in an art that was the most common story of his famous poet and Christian poet. The first poem was named after his father, which the headed that term became the first poem, which was the protagonist of his father. The first poem of the American poet in the Bible, which is the principle of The Second Of spice the Age of Ancılar, which is the title of쪽ний and British poet to the 14th century, which is the title of the order of the ancient comic history. This poem is the Time of the Roman author, which is the title of the American American poet and war. اس کے بعد رومان گنگویسٹ 1066 اے ڈی اس کے بعد اولڈ انگلیش اس کے بعد اولڈ انگلیش لینگویج یہ کتنی لینگویج کا کمبینیشن ہے کمبینیشن آف لینگویج فرسٹ آف آل اس میں لیٹن 29% ایڈ کی گئی ہے اس کے بعد گریگ 6% اس کے بعد فرنچ 29% اور ادر لینگویج 6% جرمانک 26%